السلام علیکم میں ہوں شف ابزل اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی کمال کی ریسپی شیئر کروں گا اگر دوستو آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے کمر میں درد رہتا ہے سردی آنے والی ہیں سردیوں میں اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں یا پھر آپ پریگرنسی کے بعد آپ کو دردوں کی شکایت ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے آج کی ریسپی خاص آپ کے لیے ہے انشاءاللہ اتنا زبردست آج میں آپ کو ایلو ویرہ کا حلوہ بنانا سکھاؤں گا کہ پوری سردی آپ اس کو ایک دن بنا کے رکھ لیں استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ اتنا آپ کو فائدہ دے گا کہ آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی اتنی زبردست ریسپی ہے تو پھر بینہ ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں اس زبردست ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میں کوئی چھے سے سات پیس ایلو ویرہ کے لے کر آیا ہوں اچھا ایلو ویرہ کا اگر آپ کو حلوہ بنانا ہونا تو آپ کو ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ ایک اس کے اندر آتے ہیں یعنی کہ تھوڑے سے بڑے بڑے پتے اس کی ایج ہوتی ہے زیادہ تو حلوے کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے یہ والا جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں جو کہ ایک درمیانہ سے اس کا سائز ہے یہ دوستو اچھا رہتا ہے فائدہ مند بھی زیادہ ہے کیونکہ اس کی ایج کم ہوتی ہے تو آپ نے یہ لینا ہے حلوے کے لیے اور سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ دھو لینا ہے دھونے کے بعد اس کا جو بیچ کا گودہ ہوتا ہے نا وہ ہمیں چاہیے اس کی جو لیس وہ صرف ہمیں چاہیے سرائس پی کے اندر تو سب سے پہلے آگے سے تھوڑا سا کار دیں گے اور اس کے کناروں پہ یہ جو کانٹے سے لگی ہوتے ہیں نا ان کو صاف کرنا ہے تو بس یہ دوستو ایلو ویرا کا یہ جو جیل نکالنا ہے نا یہی تھوڑا سا مشکل ہے باقی آگے بلکل آسان سی ریسپی ہے اور یہ اگر آپ کی نئینے شادی ہوئی ہے تو آپ اپنی ساس کو سسر کو اگر جو اس طرح کا خدا نہ خاصتا ان کے ساتھ پرابلم ہے تو آپ یہ بنا کے دیجئے گا انشاءاللہ اتنی وہ آپ کو دعائیں دیں گے نا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا سردیوں میں ریسپی اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو سب سے پہلے دیکھیں اس طرح سے اس کا ہم نے چھلکہ اتارنا ہے اوپر سے اور آپ نے ایلو ویرا کے بہت سارے فائدے سنیں ہوں گے جلد کے لیے بھی کتنا فائدہ مند ہوتا ہے اور خاص کر اس کے اندر جو لیسٹ نکلتی ہے نا یہ بہت ہی فائدہ مند ہے تو بس اس کا جو اوپر والا چھلکہ ہے نا دوستو گرین کلر کا وہ نہیں جانا چاہیے باقی بیچ والا گودہ آپ نے سارا اس کا نکال لینا ہے بیچ میں سے اس کے جو پیسٹ نکلتی ہے نا وہ تو یہ ویسے ہوتا بہت زیادہ کڑوہ ہے تو اس کی کڑوہٹ کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ایک طریقہ اس کی کڑوہٹ ختم تو نہیں ہو سکتی اگر کڑوہٹ اس کی ختم ہو جائے گی دوستو تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا تو اس میں ہلکی سی کڑوہٹ ہونی چاہیے اور کڑوہٹ اس کے اندر رہے گی تو ایک دفعہ سب سے پہلے اس طرح سے اس کا یہ جو بیچ والا ہے یہ میں نکال رہا ہوں اور اس سے پہلے دوستو اگر آپ نئے میرے چینل پہ آئے ہوں فرس ٹائم اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچتے رہے اور دوستو ویڈیو اچھی لگا کرے تو پلیس اس کو لائک بھی کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تو دوسرا طریقہ یہ ہے آپ اس طرح سے چمچ کے مدد سے بھی اس کا جو بیچ والا پیسٹ ہے اس کو نکال سکتے ہیں چلیں یہ دیکھیں ایلو ویڈا کا جو بیچ والا پارٹ تھا وہ میں نے سیپریڈ کر لیا ہے اس کے جو چھلکے تھے ان کو ہٹا دیا ہے تو یہ دوستو میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ فل فیڈ میں نے دودھ لیا ہے تو اس کی کڑواہٹ کو آپ اس طرح سے کم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو تین سے چار گھنٹے پہلے دودھ میں ڈال کے اس کو فریج کے اندر رکھ دیں نیچے والے پورشن میں اور دو تین گھنٹے تک آپ رکھیں گے دودھ میں ڈال کے تو ایک تو اس کا جو حلوہ یہ زیادہ بہتر بنے گا دوسرا اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو میں اب اس کو رکھ رہا ہوں اب اس تھوڑے دیر کے لیے سائیڈ پر اچھا اس کے اندر چار قسم کی گوند مکس ہوئی ہے تو اگر آپ پنساری کی دکان پہ جاتے ہیں اکثر مجھ سے دوست میرے پوچھتے ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں کہ آپ نے گوند کونسی لی بھائی میں مکس گوند کا استعمال کرتا ہوں پنساری کی دکان پہ آپ جائیں گے تو آپ اس کو کہیں گے کہ مکس گوند ہمیں چاہیے تو وہ آپ کو دے دے گا تو سب سے پہلے اس گوند کو ہم نے فرائی کرنا ہے جس کے لیے میں لے رہا ہوں دیسی گھی آدھے کپ آدھے کپ سے بھی سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ اور دیسی گھی کا آپ نے استعمال کرنا ہے یا پھر آپ اس کے اندر زیتون کے تیل کا استعمال کر سکتے ہیں اس ریسپی میں بناسبتی گھی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے الٹا نقصان ہوگا آپ کو تو بناسبتی گھی کا یا کوکنگ آئل کا استعمال آپ نے اس کے اندر بالکل بھی نہیں کرنا تو سب سے پہلے ہم نے گھی کو گرم کرنا ہے تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد تھوڑی سی گونڈ ڈال کے دیکھنی ہے اگر گونڈ اوپر فوراں سے آ جاتی ہے تو آپ سمجھ جائیں آپ کا گھی گرم ہو چکا ہے پھر آپ نے گونڈ کو فرائی کرنا ہے اگر آپ تھنڈے گھی کے اندر دوستو گونڈ کو ڈال دیں گے تو یہ گونڈ ساری چپک جائے گی اس چیز کا خیال کریے گا اور گونڈ زیادہ ٹائم نہیں لگتا گونڈ کو فرائی ہونے میں ایک سے دو میٹ میں یہ فرائی ہو جاتی ہے اور اس کی جو فرائی ہونے کی پہچان ہے وہ دوستو یہ ہے کہ یہ گونڈ پھول جاتی ہے اور بلکل آپ اگر اس کو دبا کے دیکھیں گے توڑ کے دیکھیں گے تو یہ بلکل کرنچی ہو جائے گی اور اندر تک پگ جائے گی اگر گونڈ کچھی ہو گی تو یہ دانتوں کو چپکے گے اس لیے اس کو فرائی کرنا لازمی اچھی طرح سے تو دیکھیں جب اس کو میں نے ایک سے دو میٹ فرائی کیا تو یہ بالکل پھول گئی ہے اب جو دودھ ہم نے رکھا تھا نا الویرہ کا جیل ڈال کے وہ اٹھا کے سکنے ڈال دیں گے اور اب دودھ کے ساتھ اس کو ہم پکائیں گے اور آپ کو سوچیں کہ جب ہم گوند کو اور الویرہ کے جیل کو دودھ کے ساتھ پکائیں گے تو اس کا کتنا فائدہ ہے آپ کو پتا ہے کہ گوند بھی ہمارے جوڑوں کے اور کمر کے درد کے لیے کتنی فائدہ مند ہے اور خاص کر وہ میری بہنیں جو پریگننسی کے بعد فری ہوئی ہیں ان کے لیے ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اکثر آپ کو اس سے درد وغیرہ ہو جاتے ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا آپ گوند کو دودھ کو الویرہ کے جیل کو ہم نے پکانا ہے اس کے اندر ڈال کے اور اگر دوستو آپ یہ زیادہ اس پرپرس سے بنا رہے ہیں اس ریسپی کو کہ اپنے بزرگ کے لیے تو اس کے اندر ایک ملتی ہے انڈین سفید مسلی اگر آپ کے پاس ریسپی ہونا تو آپ اس کے اندر بیس گرام انڈین سفید مسلی بھی پیس کے اسی سٹیج پر ڈال دیں گے تو اس ریسپی کا جو بینیفیٹ ہے جو فائدے ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے سفید مسلی لینی ہے آپ نے انڈین سفید مسلی پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے آسانی سے تو اس کو میٹھا کرنے کے لیے اس کے اندر میں دو سو پچاس گرام گڑھ کو بارک کر کے پیس کے اس کے اندر میں ڈال رہا ہوں تو گڑھ کا استعمال اس ریسپی کے اندر کرنا ہے چینی کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ گڑھ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے اور آپ کے پاس شہد ہے اصلی شہد تو آپ اس کا استعمال کر لیں مگر شہد کا استعمال پھر آپ نے اس میں اینڈ میں جا کے کرنا ہے اسی سٹیج پر نہیں کرنا اور باقی اگر آپ دوستو آپ اس کے اندر کو ڈرائی فروٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ڈرائی فروٹ آپ اس میں لینا چاہتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو ڈرائی فروٹ آپ نے اس میں پھر پیس کے لینا ہے ثابوت یا ٹکڑے والے ڈرائی فروٹ کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ دیکھیں یہ ریسپی ہم بنا رہے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ سخت بادام یا پستہ پھر جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ بادام پستہ جو اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پیس کے آپ نے شروع میں ڈال لینا ہے تاکہ وہ بھی دودھ اور ایلو ویر کے ساتھ ہی پک جائے تو جیسے جیسے دوستو یہ پکتا رہے گا تو یہ اپنا ایک تو کلر بھی چینج کرے گا اچھا اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بتا رہتا ہوں جیسے اس کو اوبال آتا ہے جیسے پہلے آپ نے اوبال دیکھا ہوگا تو ہو سکتا ہے دودھ ہلکا سا پھڑ جائے جسے سے کہ ہمارا دودھ پھڑ گیا تھا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہلکا سا پھڑ جائے اس سے زیادہ بھی دودھ پھڑ جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ دودھ پھڑ گیا کیونکہ دوستو اگر آپ گوند کو دودھ کے ساتھ پکائیں گے یا ایلو ویرہ کو دودھ کے ساتھ پکائیں گے تو دودھ پھڑ جاتا ہے کیونکہ ایلو ویرہ کے اندر بھی کڑوہٹ ہوتی ہے اور گون میں بھی جو اپنی کڑوات ہوتی ہے ہلکی پھلکی اس کی وجہ سے بھی دودھ پھڑ جاتا ہے تو اس کا کوئی اتنا کوئی خاص اشیو نہیں ہے آپ نے ایسے ہی اس کو پکانا ہے اور اس کے اندر دوستو میں تھوڑی سی نا جائفل جواتری کا پاورڈر بھی شامل کروں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک تو جائفل جواتری سے اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ زبردست آئے گی اور ویسے بھی جائفل جواتری صحت کے لئے فائدہ مند ہے تو ہاف ٹی سپون سے بھی کم اس کے اندر میں جائفل جواتری کا پاورڈر شامل کر رہا ہوں اور یہ ہلوہ دوستو آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے اور سردیوں میں استعمال کرنا ہے گرمیوں کے موسم میں اگر آپ کے سیٹی میں آپ کے علاقے میں گرمی تھوڑی سے زیادہ ہو پھر آپ نے اس ہلوے کو آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ سردیوں کے لئے بہت بہترین ہے یہ اور اس کی جو تیاری کی پیچان ہے آپ اس کو اس طرح سے جج کر سکتے ہیں کہ جب یہ پین کو چھوڑنا شروع کر دے اس طرح سے بائنڈنگ میں آنے لگ جائے تو بس آپ نے اس کو چولے سے نیچے اتار لینا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا رکھوں گا سوفٹ ہی نرمی تاکہ ہم اس کو آٹھ سے دس دن تک بھی استعمال کریں تو یہ بہت زیادہ سکت نہ ہو بہت زیادہ جمع نہ آرام سے جب بھی ہم اس کو استعمال کرنا ہو اس کو اوون کے اندر ہم گرم کریں اور اس کو استعمال کر لیں تو اس کنڈیشن میں میں نے اس کو چولے سے نیچے اتار لیا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ ہے اور انشاءاللہ یہ بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہوگا جمعے گا بھی نہیں تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ جس کو بھی بنا کے اس کو گفت دیں گے یہ بنائیں گے پیار سے محبت سے اس کو ضرور یہ پسند آئے گا ہاں اس کے اندر دوستو میں ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ جو حلوہ ہے نا یہ ہم کوئی ٹیسٹ کے لیے نہیں بنا رہے کوئی کھانے میں ٹیسٹ ہی ہو اس چیز کے لیے ہم نے یہ بلکل بھی اس پرپس سے نہیں بنایا اس کے اندر ہلکی سی کڑوہ ہٹ ہوگی یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کبھی آپ بنا کے یہ سوچیں کہ یہ تو حلوہ کڑوہ ہو گیا کھایا نہیں جا رہا آپ اس کو ایک دوائی کے طور پر لے سکتے ہیں اور زیادہ بھی نہیں آپ نے کھانا ایک ٹائم میں دو تین چمچ جتنا بھی آپ سے کھایا جا سکے اتنا آپ کھا لیں یا جس کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس کو یہ چیز آپ نے بتا دینی ہے کہ یہ ٹیسٹ کے لیے نہیں ہے یہ فائدے کے لیے ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا سردیوں میں تو آج کی ویڈیو کے لیے دوستو اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ